ڈیبریز باہر سے اندر نہ چلا جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر سے صفائی کریں گے اس طرح کر کے اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آر سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں جس پروبلم کے پر بات کرنے جار ہوں یہ تقریباً ہر دوسری کیٹ میں پائی جاتی ہے اور جنہوں نے زیادہ کیس رکھی ہوں گے ہو سکتا ہے انہوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو نہ پتہ لگاؤ کہ یہ کونسی بیماری ہے میں بات کرنے جار ہوں ایر مائٹ کے اوپر آج ہم دیکھیں گے کہ ایر مائٹ کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے ڈیویلپ ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہیں ان کی آنے کی اور اس کو ٹریٹ کس طرح کی رہتا ہے اور میں دکھاؤں گا بھی آپ لوگ کو کہ اس کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں اس کے پر بات کر چکا ہوں لیکن تب میں اس کا پروپر ٹریٹمنٹ نہیں بتا پایا تھا کیونکہ یہ پروپر کلینیکل ورک ہوتا ہے اس کو ویٹ ہی ہینڈل کر سکتا ہے اس ڈیزیز کو یہ کسی عام ڈروپ کے ساتھ جو ہے یہ پروپر سولف نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ بھی ایک ایسی پروڈکٹ آ چکی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ لوگ گھر بیٹھے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ کو سپیسے فکر لے کسی ڈوکٹر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو ویڈیو کے لازمی دیکھیں کہ میں پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا یہ کس طرح سے آپ لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے بہلے ہم بات کر لیں گے کہ ایرمائٹ ہوتے کیا ہیں اور اسپریٹ کس طرح سے ہوتے ہیں یا پھر کس طرح سے آپ کی کیٹ کو لگ جاتے ہیں برسکلی تو یہ ایک بہت کومن سی ڈیزیز ہے کیٹس اینڈوکس کے اندر اگر ایرمائٹ کی بات کریں تو ایرمائٹ مائکرو مائٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک عام آنگ سے نظر نہیں آسکتے اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ایرمائٹ ہیں یا نہیں ہیں کچھ اس کی تو سائن ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے اگر کنفرمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ مائکرو سکوپ سے کی رہتا ہے آپ کسی بھی لیب سے جہاں پہ اینیملز کا ٹیسٹنگ ویڈا کرتے ہیں وہاں سے آپ لوگ کروا سکتے ہیں کنفرمیشن کے لیے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایرمائٹ آتے کس طرح سے ہیں کیٹس کے اندر پہلی ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی کیٹس زیادہ گندگی جگہاں پہ جاتی ہے کہ کورے والی جگہاں پہ جاتی ہے مٹی والی جگہاں پہ جاتی ہے وہاں سے یہ مائٹس لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی ایسی کیٹس کے سرکل میں آئی ہے کیٹس آپ کی جس کو یہ ایرمائٹس ہیں اس سے بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کیٹس کے کان ریگوری صاف نہیں کرتے ویکلی صاف نہیں کرتے تو اس سے بھی یہ چیز ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرنے کے نشانیاں کیا ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ آپ لوگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے شہر میں آپ کی سیٹی میں اس کی کوئی سہولت نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو کچھ نشانیاں بتا رہتا ہوں جس سے آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو ائر مائٹ ہے یا نہیں ہے ائر مائٹ کی انشانی صاف سے بڑی ہوتی کہ آپ کی جو کیٹ ہے وہ اس ایڈیا کے اندر پورے سر سے لے کے گردن کے آس پاس بہت زیادہ خارش شروع کر دیتی ہے وہ اپنے زخم بنا لے گی اتنی زیادہ خارش کر دیتی ہے خاص طور پر یہ اپنے گردن کے آس پاس بہت زیادہ خارش کر دیتی ہے کانوں کے آس پاس اپنے سر کے اوپر بہت زیادہ خارش کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد پھر ویکس جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہونا شروع ہوتی لیکن آج آپ نے صاف کیا دو سے تین دن میں پھر سے زیادہ ویکس جو ہے وہ آنے لگ جائے گی اس کے بعد پھر یہ کہ اس کے ویکس کی جیسے ویکس ہوتی ہے اسی طرح کے اسی میٹریل کے کچھ دانے دانے سے بننا شروع ہو جائیں گے کان کے اندر جب آپ صاف کریں گے تو آپ کو کچھ دانے دانے سے نظر آئیں گے یہ تین چار جو چیزیں ہیں خاص تو پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پورے اس ایڈیا کے اندر خارش بہت زیادہ کرنا شروع کر دی گیا اکسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فنگس ہو گئی ہے فنگس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سکن کے آس پاس ہوتی ہے لیکن فنگس کا آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کا یو وی لائٹ کے طرح کہ وہ فنگس ہے یا نہیں تو زیادہ تر ہوتا ہے یہی ہے کہ سر کے آس پاس یا کانوں کے آس پاس یا گردن کے آس پاس جو ہے وہ زخم کے نشان بن جاتے اس سے آپ لوگ آئی ڈیا لگا سکتے ہیں سب سے بہترین تو یہی ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹر والے ہیں اس کے سیدھی طرح یا پھر یہی نشانی ہیں جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کو ایڈ مائٹس ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس ان ڈوپس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، فیش شوئل، ملٹی ویٹائمنز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس ان ڈوپس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کر لیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے پروپر سے کیا حل ہے تو کافی سر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے پہلے بھی اس کے پر ویڈی بنائی لیکن ٹریٹمنٹ نہیں ٹھیک سے بتایا اس کا ریزن یہی تھا کہ یہ کلینیکل ورک ہے آپ کو ڈوکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے آپ کے شہر میں کوئی ڈوکٹر ہو نہ ہو آپ کو ڈوکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا اس ٹریٹمنٹ کروانے کے لئے کہ یہ کوئی عام ڈروف سے یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی اس کے لئے سپیشل میڈیسن آتی جو کہ ویٹرینڈر نے یوز کیا اور آپ لوگ اگر خود یوز کرنا چاہیں گے اس کو تو آپ لوگ اپنی کیٹ کے جان بھی لے سکتے ہیں یہی ریزن تھی کہ میں اس کا پروپر ایک ٹریٹمنٹ نہیں بتا پاتا تھا آپ لوگوں کو لیکن الحمدللہ ایک ڈروف آ چکے ہیں نومائٹ کے نام سے جو کہ پروپر اس کا حل ہے اور ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹ وی میں کر چکا ہوں اس کو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے یوز کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں بلکہ دکھا رہتا ہوں ایک کیٹ کے پر یوز کر کے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے صفائی کرنے اور کس طرح سے ڈروپ یوز کرنے ہیں اور یہ میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان لوگوں نے اس کو لانچ کی ہے کیونکہ اس کی بہت ضرورتی ہر شہر میں یا ہر قسم میں کلینک نہیں ہوتے تو کوئی بھی بندہ ایزیلی کہیں سے بھی یہ ڈروپ لے کہ جہاں سے بھی یہ مل جائیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یوز کر سکتے ہیں اور اس پروپرلیم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ایئر کلیننگ کریں گے ایئر کلیننگ کا یہ ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا آؤٹ سائٹ سے صاف کرنا ہے تاکہ جو اساں ہیں ڈیبرز باہر سے اندر نہ چلا جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر سے صفائی کریں گے اس طرح کر کے ایئر کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے نو مائٹ ایئر ڈروپس لینے ہیں دو ڈروپس ہر ایک دن چھوڑ کے آپ نے ایٹ لیسٹ ٹو ویکس کے لیے یوز کرنا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے بہت ایزی ہے صرف آپ لوگوں نے جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح سے اس کو یوز کرنا ہے جہاں سے بھی آپ لوگوں کو ایزی ہو کسی پیٹ شوفز اگر مل سکتا ہے مل جائے یا پھر اگر میرے پیسی لینے چاہتے ہیں آپ لنک ڈسکرپشن کے اندر ہوگا وہاں سے بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ کافی ٹائم چل جائے گا یہ بلکل تھوڑا سا یوز ہوتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو پسند ہے یہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ لوگ کی اس سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہے یا کوئی بھی پروبلم ہے تاکہ اس کے پر میں ویڈیو بنا سکو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ